اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھی ہے کہ یوڈوب کو بین کیا جا رہا ہے تو جی یہ آج سپریم کورٹ نے اندیا دیا تھا کہ یوڈوب کو بین کر دیا جائے گا وہ اس کے پیچھے اصل میں کہانی تو کچھ اور تھی لیکن صرف ایک اندیا ہی دیا گیا ہے اس کو بین تو نہیں کر سکتے ہو اس کی کچھ وجہ ہے کہ جیسے آج جب کاروائی ہوئی اس حوالے سے تو پی ٹی اے والوں کو بلائے گیا تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اس طرح کا مواد جو پی ٹی جو یوڈوب پہ ڈالا جاتا ہے اس کی آپ منیٹرائزیشن کیوں نہیں کرتے تو پی ٹی اے والے نے کہا پی ٹی اے والے جو اکان تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اس طرح کا کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں جو ہم ہر ویڈیو کو منیٹائز کریں منیٹر کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا مواد ڈالا گیا ہے تو اس حوالے سے جب ان کا جواب اور ان کا موقف عدالت کے سامنے رکھا گیا تو عدالت نے یہ جواب دیا کہ کیوں نہ پھر اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور اس طرح کا مواد اگر آپ نہیں ہٹا سکتے تو ہم کیوں نہ یوڈوب کو بین کر دیا جائیں کیونکہ بہت سی جو بہت سی جو بہت سی جو ممالک ہیں ان یورپین کنٹریز ہیں وہ ان کے ملکوں میں ایسا مواد نشر ہونا ایک ضابط ہے ایک اخلاق اخلاق ورزی ہے اور وہ اس کا فولاً یہ چیز اس پہ لائی نہیں سکتے لیکن پاکستان میں کوئی ایسا مربوط نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو روکا جا سکے تو دوسرا دوہزار بارہ میں جب یوٹیوب پہ بین لگا تھا تو اس ٹیم تو جو شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ناؤزباللہ کی گئی تھی تو اس وجہ سے گستاخی کی وجہ سے وہ یوٹیوب پہ بین لگا تھا لیکن اس دفعہ اب حالات ڈیفرنٹ ہیں پاکستان میں بہت سے بڑے بڑی کمپنیاں اور یہ جیو ہو گیا جیو نیوز ہو گیا اے آر وائی نیوز ہو گیا اور ڈیفرنٹ چینلز اور ان کے جو ہوسٹ ہیں وہ اکثر نہیں یہ چینلز اپنے کھولے میں یوٹیوب پہ تو اب ذرا بہت مشکل ہوگا کہ یوٹیوب پہ بین لگایا جا سکے کیونکہ بہت سے لوگ اس سے کاروبار بابستہ ہے بہت سے لوگوں کا پھر بہت سے ایسی لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہے ہیں بہت سے ایسے ٹیٹوریلز ہیں بہت سے ایسے ورک ہیں جن کے جو اگر میکینکس کے ٹائپ ورک ہیں یا دیفرنٹ ٹائپ ورک ہیں جن سے اس یوٹیوب سے ہی فائدہ اٹھتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی میکینک ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز بنا رہا ہے تو اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ فوراں یوٹیوب کھول لیتا ہے اور اس سے میں جا کر اس جگہ پر جہاں پر اس کو کوئی رکاوٹ کیا تجھواری پیشاری ہوتی ہے وہ یوٹیوب سے ہیلپ لے لیتا ہے اسی طرح بہت سی سکول کالیجز کے لوگ ہیں یونیورسٹیز کے لوگ ہیں ان کو بہت سا ایسا مواد ہے جو نہیں ملتا پڑھائی کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ یوٹیوب سے کنسلٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا جو بھی ان کا کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اس یوٹیوب کے حوالے سے مگر اگر حکومت اس پہ بہن لگاتی ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے ان پہ کروبار ہو بستے ہیں اور ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبرز اور ہمارے جیسے بڑے یوٹیوبرز جو ہیں وہ ان لوگوں کو بھی بہت متاثر ہوگا لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت اس دفعہ اس پہ بہن لگا سکتی ہے یہ صرف ایک یہ رومرز ہی ہے کہ یوٹیوب پہ بہن لگے بہت مشکل ہے کہ یوٹیوب پہ بہن لگانا کیونکہ اس سے بہت ایک جو ملک کی اکانومی ہے اس پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ جب بھار سے پیسہ آتا ہے تو اپنے ساتھ ریوینیو جو ملک کی معیشت کو ایک پیہ جائے اس کو چلانے میں مدد دیتا ہے تو وہ بند ہو جائے گا تو اس سے بہت مشکل ہے کہ حکومت اس کو بند کر سکے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف ایک آپ سمجھیں کہ ایک اقوائی سمجھیں کہ اس کو یوٹیوب کو بند کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اب وہ پہلے والا یوٹیوب نہیں رہا اب بہت ساری کمپنیاز اور بہت بڑے بڑے جو ملکان ہیں جیسے جیو اے آر وائے وغیرہ وہ اس سے ببستہ ہیں اور وہ چینلز اور اخبارات ان سے ببستہ ہیں تو اب اس کو بین کرنا بہت مشکل ہے اور پھر اگر اس کو بین کر بھی دیا جاتا ہے تو اس سے حکومت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا کیونکہ اس سے جو ایک معشت کا پیہ چل رہا ہے وہ رک جائے گا کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے ببستہ ہیں پاکستان میں تو میں یہی آپ کو کہوں گا کہ یہ صرف ایک افواہ ہے تو اس پر کام نہ دھیں اپنا کام جاری رکھیں بہتر سے میں اپنے جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی کہوں گا جو نئے آنے والے یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ اچھے سے اچھا کونٹینٹ لائیں اچھے سے اچھی ویڈیوز بنائیں اور اس میں ٹائٹن ٹیک اور ڈسکرپشن کا خیال رکھیں اور وہ اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس میں کامیابی ہوگی تو میں بس آخر میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ میری طرف سے یہی دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ دیں اور آسانیہ باتنے کی توفیق تعاف فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ